تو دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو گوڈ مورننگ تو کیسے آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب بچے ہوں گے تو دوستو میں نے آپ سب سے جو آپ بادہ کیا ہوا ہے کہ جلشتی بیوہ کی جس جس ڈیویزن کی بھرتی نکلتی رہے گی اس ڈیویزن کی ہم آپ کو بگینسی بتاتے رہیں گے وہ بھی ڈیٹیل میں تو آج پھر ہمارے پاس اپڈیٹ آ چکے ہیں دو اور ڈیویزن کی بھرتی جو سٹارٹ ہو چکی ہے تو ان کے لئے تھوڑا ٹائم بچتا ہے اور ایک جو آپ کی ڈیویزن رہے گا اس کے لئے کافی کم ٹائم ہے تو جو بھی اس ڈیویزن سے بلونگ کرتے ہیں کینڈیٹ سے وہ جلدی سے جائیے اور فورم بھر سہتے ہیں تو نئے ہو چاہاں پر سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو اور پر سٹ کر دیجئے کیونکہ گورنمنٹ جو کی نیوز یہاں پر آپ کو ڈیلی دی جاتی ہے اور بیڈیو کو ایک لائک جو کر کے جائیے بیل آئیکن کو اور پر سٹ یوہو کر دیجئے تو چلیے آج والی جو ڈیویزن کی بھرتییاں آئی ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے سو دوستو آپ دیسے ہوتے ہیں آپ کی موائل سکرین پر اپ ڈیٹ دیکھ رہا ہوگا تو آج ہمارے پاس دو ڈیویزن جو رہتے ہیں وہ ایک آپ کا آتا ہے فتح پور ڈیویزن اور ایک آپ کا ڈیویزن آجاتا ہے تھورل تو فتح پور اور تھورل دونوں میں جو ہوا آپ کی ویکنسی آؤٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے بات کریں گے فتح پور کے لیے اس کے بعد بات کریں گے تھورل کے لیے تو دونوں کینڈیٹس بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اینڈ تک سب سے پہلے بات آجتی ہے ہمارے چپدیش جل شکتی بیواغ انش کالیں روجگار سوچنا تو سرف ستہ ان کو سوجد کیا جاتا ہے جل شکتی منڈل فتح پور کے انترگت بھوین پیجل جو جنا کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے جوابو شے گھنٹے کے لیے پیرا پمپ چالک اور بہو دیش یہ کارے کرتا کی اوشکت ہے مطلب ان کا کام کتنا ہوتا ہے سکس ہورس کام کرنا پڑے گا پمپ چالک کو پاتر و اچھکو میدوار دیناک اٹھرہ سات دوہزار بائیس سے مطلب کل سے آپ کے فورم بھرنا سٹارٹ ہوں گے اور شے آٹھ دوہزار بائیس تک جوابو شام پانچ بجے تک جل شکتی منڈل فتح پور کے کارے لے میں کیول ڈاک دوارہ سمانے کارج پر پدک کا نام دورواش نمبر بپترہ چار ہیتو ستھائی پتے کے ساتھ عویدن کر سہتے ہیں کس پرکار آپ لئے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جا نہیں آیا ہوگا سب سے پہلے تو سپیڈ پوسٹ کے دوارہ ہی آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بھینا ہے ڈاک ویوا کے دوارہ ہی تو جس میں آپ کو آپ کا پتہ رہے گا جل شکتی منڈل فتح پور کے کارے لے میں یہ آپ کا رہے گا پتہ اس سب پتے پر آپ نے بھینا ہے اور ساتھ میں اپنے دورواش نمبر آپ کا فون نمبر اور پترہ چار جو بھی آپ کے امپورنٹ ڈوکومنٹس ہوں گے وہ ساتھ میں جروع بھی دنے اور سادے کا آج پر کرنا ہے صرف بائٹ شیٹ لینے نہیں اس میں جو بھی آپ نے لکھنا ہوگا وہ آپ پر لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بتاتا ہوں پیرا پمپ چالک کے دس آپ کی بکینسی جہاں پر ہوگی دسویں پاس ہوتے ہیں اٹھارہ سے پینتالیس برش کی ایج ہوتی ہے پچ پن سو روپیہ جہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے تو آگے بات کریں تو جہاں پر آپ دے سکتے ہیں پیرا پمپ اور فیٹر کی ایک بکینسی رہے گی جس میں آپ کی ایٹے ٹریڈ ہونا چاہیے فیٹر اور پلمبر بغیرہ کا تو اٹھارہ سے پینتالیس برش ان کی ایج ہوتی ہے اور پچ پن سو روپیہ ان کو بھی دیا جائے گا پھر آتے ہیں آپ کے ملٹی پرپس برکر چوتیس بکینسی رہے گے آٹھویں پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے پینتالیس برش کی ایج ہونی چاہیے انتالیس سو روپیہ ان کو بھی دیا جائے گا آگے کون کون سے آپ نے پرمان پتر ساتھ میں بھیانے ہیں سلف اٹیسٹڈ کرنے ہیں سلف اٹیسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے فورم ہوں گے اس کے نیچے آپ نے سائن اپنے جور کر دینے جو آپ کا سائن ہوگا سب سے پہلے سیکشن کی جو گیتہ پرمان پتر جو ملٹی پرپس برکر کے لیے کریں گے وہ ایرث بھی دیجئے تصرف پروف کے ساتھ وہ ٹینتھ کی بھی 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 ساتھ ہیں ایرث تو بھیجی ساتھ ہیں ساتھ میں پروف کے ساتھ وہ ایج پروف چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ ٹینتھ کی بھی بھی ساتھ ہیں آگے آتا ہے سلف اٹیسٹڈ آپ نے جو آپ وہ ہمارچلی پرمان پتر کی شائع پر تھی جو آپ کا ہمارچلی پرمان پتر ہے مطلب بونو فائیڈ ہمارچلی آپ نے ساتھ میں جورو بھینا ہے آگے بات آتا ہے چریتر پرمان پتر کون سا چریتر پرمان پتر بھینا ہے وہ ہم آپ کو بتاتا ہوں تو اپر منڈلہ دکاری ناغرک یا پھر تحصیل دورہ جاری کیا گیا شائع پر تھی اپر منڈلہ دکاری ناغرک ہوتا ہے یا پھر تحصیل دورہ جو بنایا جاتا ہے کوئی پلیس وغیرہ کا نہیں بنوانا جو تحصیل دورہ بنایا جاتا ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے ساتھ میں پر یہ کنڈیشن ہے 100% بھیجنا ہے ساتھ میں آگے بات آتی ہے ایکسپیرنس ایٹیفیکٹ کس کے پاس ہے تو وہ بھیج ساتا ہے کس میں ایکسپیرنس ہونا چاہیے کسی بھی جلشتی بھی بھاگ مطلب کسی بھی پانی والے محکمے میں آپ نے کام کیا ہو تو وہ آپ بھیج ساتے ہیں چاہیے وہ ایک سال کا ہی ہو آگے بات آتی ہے بی پیل کے فیملی سے جو بلاؤں کرتے ہیں وہ بھی بھیج دیجئے کیونکہ ان کو بھی نمبر وہاں پر لگیں گے اور آگے آپ دے ساتے ہیں جو عویدن پہلے پراوت ہوئے ہیں وہ جو عویدن ندھاریت تھی وہ سمجھ پراوت ہوگا وہ مانے نہیں ہوگا بھائی اگر آپ کے آٹھ طریق سے بعد میں پہنچتے ہیں تو وہ ریجائٹ کر دیے جائیں گے آگے جہاں پر آپ دے ساتے ہیں پدوار عویدنوں کو شنٹرین ندھاریت شیکشنی جو گیا تھا سیلیکشن پر ساتھ ہوگی آپ کی ایک شیکشنی جو گیا تھا انوبار پرمان پتر ایکسپیرینس ہے اور شنٹرین کیے گے پیرا پم پچالک کے کوشل پریشکشن انس کا سکلز ٹیسٹ کیے جائے گا برشاری ایک پریشکشن فیسکل ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا وہ آپ کا انٹرویو گیا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بلائے جائے گا اس کے بعد یہ بات آگی آپ کی فتح پور کی اب چلتے ہیں تھرل ڈیویزن کی طرف تو تھرل ڈیویزن کے جو ہوں وہ شبیس فریق لاسٹ ڈیٹ ہے اور باقی ایمپورنٹ ڈوکومنٹس وہ بھی فتح پور کی طرح لے کر جائیں پیرا پاپپ اپریٹر کی گیارہ پوشٹ رہیں گی آگے چلتے ہیں ملٹی پرپس برکر کی شتیس پوشٹ جہاں پر رہیں گی اور پیرا فیٹر کی گیارہ پوشٹ رہیں گی تھرل میں ایج آپ کو بتایا اٹھارہ سے پہنٹالیس وہ میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے آپ کو کس پرکار اپلائی کرنا ہے آپ نے تو آپ نے جو آپ وہ ایلیجیوڈ اور انٹرسٹیڈ کانڈیٹس جو بھی ہیں وہ اپنی اپلیکیشن سب میٹ کروا سکتے ہیں ایکزیکیوٹیوٹیو انجینئر جی ایس وی ڈیویزن تھرل میں شبیس سات دو ہزار بائی سے پہلے پہلے دس بجے سے پانچ بجے تک بائی ہینڈ کروا سکتے ہیں بائی سویڈ پوشٹ بھی کروا سکتے ہیں تو باقی آپ کی بھی بہی سیٹیفیکٹ رہیں گے جو فتح پوربالوں کے لیے رہیں گے تو اس لئے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے سیٹیفیکٹس کی طرف تو اب دیکھ سکتے ہیں ان دو ڈیویزنوں کی آپ کی بھرتی جو وہ آئی ہوئی ہے تو جو بھی اچھوکے میزوار ہیں جلدی سے بھر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کون نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں جائیں بھارت جائیں ماچل